اسلام علیکم آج ہم شروع کریں گے ایک نئی کہانی اسکندریہ کا حجام اسکندریہ کا حجام یہ بھی حکیم سعید صاحب کی لکھی ہوئی ہے اسکندریہ کا حجام بہت دن ہوئے اسکندریہ میں ایک رنگ ریز اور ایک حجام رہتے تھے رنگ ریز ملدہ پینٹ کرنے والا دروازوں کو رنگ کرنے والا رنگ ریز کا نام ابو کیر اور حجام کا نام ابو سیر تھا ان دونوں کی دکانیں پاس پاس تھیں اور وہ دونوں ایک دوسرے کے گہرے دوست تھے حال آنکہ ان دونوں کی طبیعتوں میں بہت فرق تھا ابو کیر رنگ ریز بڑا جھوٹا مکار اور دغاباس تھا اس کا زیادہ وقت برے لوگوں کی صحبت میں گزرتا تھا اپنے کاروبار میں بھی وہ صبح سے شام تک اپنے گہکوں کو دھوکہ دیتا رہتا تھا اس کے دھوکہ دینے کے بہت سے طریقے تھے مثلاً کپڑا رنگنے سے پہلے ہی وہ گہکوں سے پیسے لے لیتا اس کے بعد وہ ان کو ٹالتا رہتا وہ بچارے صبح شام دکان کے چکر لگاتے اور یہ ان سے ترہ ترہ کے بہانے کرتا کبھی کہتا رنگ نہیں ملا کبھی کہتا بیوی بیمار ہے اس لیے کپڑے نہیں رنگ سکا کبھی خود اپنی بیماری کا بہان نہ کرتا کبھی یہ کہہ کر ٹال دیتا کہ مہمان آگئے تھے اس لیے کام نہ کر سکا آخر میں جب گہک آجیز آ جاتے اور کہتے کہ اچھا بھائی اگر نہیں رنگ سکے تو ہمارے کپڑے ہی واپس کر دو تو وہ اس کے جواب میں موں بنا کر کہتا کیا بتاؤں اصل بات کیا ہے جب وہ اصل بات پوچھتے تو کہتا اصل بات یہ ہے کہ میں نے ہوب اچھی طرح رنگنے کے بعد جب کپڑا سوکنے کے لیے باہر لٹکایا تو وہ چوری ہو گیا اور پھر وہ آہستہ سے کہتا چور کا تو مجھے پتا ہے لیکن پڑوس کا معاملہ ہے کہوں تو کیسے کہوں کہ میرے پروسی حجام کو چوری کرنے کی عادت ہے سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کو کیسے موں دکھاؤں اس کے جواب میں گاہک زیادہ تر یہی کہتے کہ خیر کوئی بات نہیں گیا تو گیا اللہ ہمیں اور دے گا اور صبر کر کے رہ جاتے حالانکہ ان کا کپڑا بھی گیا اور رنگائی کے پیسے بھی جو وہ پیشگی لے لیتا تھا بعض لوگ اس سے جھگڑا بھی کرتے لیکن رنگ ریز اپنی حرکنوں سے باز نہ آتا اور ترہ ترہ سے گاہکوں کو پریشان کرتا اس کے گاہک کسی سے شکایت بھی نہ کر باتے قاضی کے پاس بھی کوئی نہ جاتا کیونکہ کوئی ثبوت تو تھا نہیں اگر کبھی کسی نے قاضی سے شکایت بھی کی تو رنگ ریز صاف مکر جاتا کہ مجھے تو اس نے کوئی کپڑا رنگنے کو دیا ہی نہیں غرض اس طرح ابو کیر بہت دن تک اپنا کام چلاتا رہا لوگوں کے پیسے لیتا ان کے کپڑے بیجتا اور ایش کرتا لیکن آخر یہ سلسلہ کب تک چلتا کچھ دنوں کے بعد شہر کے ہر آدمی کو معلوم ہو گیا کہ ابو کیر رنگ ریز دھوکے بعد آدمی ہے وہ لوگوں کے پیسے بھی کھا جاتا ہے اور ان کے کپڑے بھی بیج ڈالتا ہے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں نے اسے کپڑے رنگنے کے لیے دینا بند کر دیئے اس کا کاروبار ختم ہو گیا اور اس کی دکان پر سناٹا چھا گیا وہ یہاں تک بدنام ہو گیا کہ جب لوگ کسی کو دھوکے باس کہنا چاہتے تو یہی کہتے کہ وہ تو ابو کیر رنگ ساز ہے جب ابو کیر اس حال کو پہنچ گیا اور اس کی روزی بند ہو گئی تو نوبت فاقوں تک آ گئی اب وہ اپنے پڑوسی ابو سیر نائی کی دکان پر پیٹھنے لگا اب اس کا کام یہ تھا کہ اگر کوئی بھولا بھٹکا کہہ کپڑے لے کر آتا تو یہ ابو سیر کی دکان سے اٹھ کر جاتا اور اس سے کپڑے اور پیسے لے لیتا کپڑوں کو بزار میں بیش دیتا اور چند دن کھا پی لیتا اور جب وہ آدمی اپنا کپڑا لینے آتا تو یہ حجام کی دکان میں چھپ جاتا اتفاق سے ایک دن ایک رئیس آدمی ابو کیر کی دکان پر آیا اور کپڑے رنگنے کے لیے اسے دے گیا ابو کیر نے اس کے ساتھ بھی وہی کیا اس کے کپڑے لے جا کر بازار میں بیش دیئے رئیس ایک باثر آدمی تھا اس نے کازی سے شکایت کی کازی نے اپنے پیادے ابو کیر کو پکڑنے کے لیے اس کے ساتھ کر دیئے ابو کیر نے کازی کے پیادوں کو آتے دیکھا تو سمجھ گیا کہ اب شامت آئی ہے سنانچہ وہ چھپ چاب حجام کی دکان سے نکل کر بھاگ گیا جب پیادوں نے ابو کیر کو نہ پایا تو انہوں نے اس کی دکان کا تعلہ توڑ دیا مگر دکان میں کچھ نہ تھا کازی کے حکم پر وہ دکان رئیس کے حوالے کر دی گئی ابو کیر جب حجام کی دکان پر واپس آیا تو اس کو سارا حل معلوم ہوا ابو سیر نے اس سے کہا میرے بھائی تم لوگوں کو کیوں پریشان کرتے ہو ان کے کپڑے تک واپس نہیں دیتے ہو اب تمہاری دکان بھی ہاتھ سے گئی ابو کیر نے جواب دیا کیا بتاؤں جب کپڑے رنگنے آتے ہیں تو کوئی انہیں چوری کر کے لے جاتا ہے ابو سیر نے کہا یہ تو عجیب بات ہے کہ ہر کپڑا چوڑی ہو جاتا ہے کیا بات ہے کہ اس بزار میں سوائے تمہاری دکان کے کسی اور دکان میں چوری نہیں ہوتی سچ سچ بتاؤ کہ یہ معاملہ کیا ہے یہ سن کر انگریز نے کہا سچی بات یہ ہے کہ میرے پاس رنگنے کا سامان نہیں ہے میرے حالات بہت خراب ہیں میں رنگ نہیں سکتا تو واپس کس طرح دوں ابو سیر کو اپنے پروسی کی حالت پر بڑا افسوس ہوا وہ دل کا بہت اچھا تھا کہنے لگا کوئی بات نہیں تم میرے ساتھ رہو جو میں کھاتا ہوں تم کھاؤ آخر میں تمہارا پروسی ہوں میرا فرض ہے کہ میں تمہارے کام آؤں ابو کیر کو کیا چاہیے تھا وہ ابو سیر کے ساتھ رہنے لگا مفت کی روٹی مل رہی تھی ایک دن ابو سیر خجام نے ابو کیر سے کہا بھائی میرا حال بھی حراب ہو گیا ہے کاروبار کم ہے دکان میں آئینیں ٹوٹ گئے ہیں اس طرح کی بھی ضرورت ہے میرے پاس پیسہ نہیں کہ خریدوں ہمام میں بھی سوان کی ضرورت ہے سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کروں ابو کیر انگریز نے کہا دیکھو بھائی پیسے کے بغیر کاروبار نہیں ہوتا میرا کام بھی اسی وجہ سے ختم ہوا ہے اور اب تمہارا کام بھی ختم ہو رہا ہے حالانکہ اس شہر میں تمہارے مقالمے میں کوئی دوسرا خجام نہیں ہے اگر تم کہو تو میں ایک رائے دوں خجام نکھا کیوں نہیں تم میرے دوست ہو کہو تمہاری کیا رائے ہے رنگریز بولا میری رائے یہ ہے کہ ہم دونوں یہ شہر چھوڑ دیں اور کسی دوسری سی جگہ جا کر اپنا کاروبار شروع کریں تم جانتے ہو کہ میرے جیسا کوئی دوسرا رنگ ریز اس شہر میں نہیں ہے تمہارا بھی اپنے کام میں کوئی جواب نہیں ہے لیکن کیا کریں اس شہر میں ہمارا کوئی قدردان نہیں رہا ہے مجھے یقین ہے کہ پردیس جا کر ہماری قسمت کے دروازے کھل جائیں گے نئی جگہ ہمارا کاروبار خوب چلے گا اور ہم بہت جلد دولت مند ہو جائیں گے ابو کینے سفر کے اور بھی بہت فائدے بیان کیے اس کا ابو سیر پر بہت اثر ہوا اور اس نے تیہ کر لیا ہے کہ وہ اس شہر کو چھوڑ کر کہیں اور چلا جائے گا چنانچہ اس نے اپنی دکان کا سمان بیچنا شروع کر دیا جب سارا سمان بگ گیا اس کے پاس کچھ رپیہ آ گیا تو دونوں نے سفر کا دن مقرر کیا چلنے سے پہلے ابو کینے انگریس نے ابو سیر حجام سے کہا ہم دونوں قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر یہ قسم کھائیں کہ ہم جو بھی کمائیں گے وہ مل کر ہرچ کریں گے اور جب یہاں واپس آئیں گے تو جو رقم بجے گی اس کو برابر بانٹ لیں گے ابو سیر نیک دل اور سادہ آدمی تھا اس نے فوراں قرآن پر ہاتھ رکھ کر یہ اہد کر لیا اب یہ دونوں بندرگاہ پر پہنچے اور ایک جہاز پر سوار ہو گئے اس جہاز پر کل ایک سو چالیس مساور سوار تھے ان دونوں کی قسمت اچھی تھی کہ جہاز پر کوئی حجام نہ تھا رنگ ریز کو جب یہ پتا چلا تو وہ ابو سیر سے بولا میرے بھائی یہ بہت اچھا موقع ہے جہاز پر کوئی حجام نہیں ہے کیوں نہ اپنی قسمت کو عزمائیں تم اپنی کینچی اور اس طرح لے کر مسافروں کی حجامت بنانا شروع کرو ابو سیر نے اس سے اتفاق کیا اور اپنا سمان نکال لیا ایک مسافر نے جو یہ دیکھا تو کہنے لگا بھائی میرے بال بڑھ گئے ہیں تم میری حجامت بنا دو ابو سیر نے اس کے حجامت بنا دی جب مسافر پیسے نکال کر دینے لگا تو ابو سیر نے کہا جناب میں یہ پیسے لے کر کیا کروں گا میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے اگر کچھ کھانے کو مل جائے تو اچھا ہے میرا ایک دوست بھی میرے ساتھ ہے ہم دونوں کھا پی کر رات گزار لیں گے اس آدمی نے ابو سیر کو کھانا دے دیا ابو سیر وہ کھانا لے کر ابو کیر کے پاس آیا تو وہ خوش ہوا دونوں نے مل کر کھانا کھایا اب تو ابو سیر بھی یہی کام کرنے لگا اور اس کا کام ہو چل نکلا وہ اور اس کا ساتھی ابو کیر کھانے کی طرف سے بے فکر ہو گئے خجام صبح سے شام تک کام کرتا کسی سے روٹی ملتی کسی سے پنیر کسی سے شہد کسی سے گوشت رنگ ریس کاہل نکٹھو دن بر چادر تان کر سوتا پس کھانا کھانے کے لیے اٹھتا کھانا کھا کر پھر سو جاتا ابو سیر لوگوں سے بہت احلاق سے بات کرتا اگر کوئی اسے کچھ دیتا تو خوشی سے قبول کر لیتا کسی سے حجت نہیں کرتا جہاز کے سب مسافر اس سے محبت کرنے لگے اور اس کا خیال رکھتے ایک روز جہاز کے کپتان کا معلوم ہوا کہ ابو سیر نامی ایک خجام اس کے جہاز میں سفر کر رہا ہے اور بہت اچھے بال بناتا ہے تو اس نے ابو سیر کو بلا بھیجا اور اپنے بال بنوائے وہ ابو سیر کے کام سے بہت خوش ہوا اور دیر تک اس کا حال پوچھتا رہا ابو سیر نے اسے اپنی اور اپنے دوست کی پریشانی کا حال سنایا کپتان بہت نیک دل تھا اور جام اور رنگریز کی پریشانی کا حال سن کر اسے بہت افسوس ہوا اور ابو سیر کے ساتھ اسے ہمدردی پیدا ہو گئی اس نے ابو سیر سے کہا بھائی تم کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں تم دونوں رات کو کھانا میرے ساتھ کھالیا کرو اس روز شام کو ابو سیر اپنے دوست کے پاس آیا تو کھانے کی بہت سی چیزیں اس کے پاس تھی ابو سیر نے اس سے کہا آج اسے کھانے کی ضرورت نہیں اسے رکھو کل کام آئے گا آج تو جہاز کے کپتان نے ہماری دعوت کی ہے ہم کھانا اس کے ساتھ کھائیں گے تم کو بھی اس لئے بلائیا ہے ابو سیر نے جواب دیا بھائی کپتان کے پاس تو کھانا تم ہی کھاؤ میری طبیعہ ٹھیک نہیں ہے اس لئے میں تو جاؤں گا نہیں میں تو یہی کھانے کا سمان جو تم لائے ہو کھا لوں گا پھر وہ کھانے بار ٹوٹ پڑا ابو سیر نے پھر ابو کیر سے کہا کہ اگر وہ چاہے تو چلے مگر ابو کیر نے جانے سے انکار کر دیا اور کہنے لگا تم ہی چلے جاؤ مجھ میں تو یہاں سے ہلنے کی طاقت نہیں ابو سیر اکیلہ ہی کپتان کے پاس چلا گیا اس کو اکیلہ آتے دیکھ کر کپتان نے پوچھا کیا بات ہے تمہارا دوست نہیں آیا جی ہاں وہ بیمار ہے اس کو سمندر کی ابو ہور آس نہیں آئی ہے ابو سیر نے جواب دیا کپتان نے اسے بتایا کہ یہ بیماری نہیں اس کو اب جل دوست بہت جل ٹھیک ہو جائے گا جہاز میں شروع شروع میں بعض لوگوں کو چکر آتے ہیں اور طبیعت حراب رہتی ہے کپتان نے ابو سیر کا بہت محبت سے کھانے کھلایا اور جب وہ کھانا کھا کر جانے لگا تو ایک بڑی سی رکابی کھانے سے بھر کر اسے دیتے ہوئے کہا لو یہ تمہارے دوست کے لئے ہے ابو کیر نے حجام کو ایک بڑی سیرکابی ہاتھ میں لیا آتے دیکھا تو پوچھا یہ کیا ہے یہ کباب ہیں کپتان نے تمہارے لئے بیجے ہیں اب یہ تم کل کھانا ابو سیر نے جواب دیا ابو کیر میں اتنی تاب کہاں تھی وہ جلدی سیرکابی پر جھپٹا اور یہ کہتے ہوئے کہ کل آئے گی تو دیکھا جائے گا سارے کباب اسی وقت چٹ کر گیا دوسرے دن سے ابو سیر کا یہ معمول بن گیا کہ دن بھرتا وہ مسافروں کی حجامت بناتا اور شام کو نہا دو کر کپتان کے پاس چلا جاتا اور رات کا کھانا وہیں کھاتا مسافروں سے جو کھانا ملتا وہ ابو کیر رنگریز حضم کر جاتا اور رات کو کپتان جو کھانا بیچتا وہ بھی کھا جاتا اسے کئی کام نہ تھا سارا دن بسر پر پڑا جاتا آخر اکیس روز کے سفر کے بعد جہاز کسی بندرگاہ پر پہنچا ابو سیر اور ابو کیر جہاز سے اتر کر شہر میں داہل ہوئے اور ایک سرائے میں کمرہ لے کر رہنے لگے انہیں نئے شہر میں آئے جب دو چار دن ہو گئے تو ابو کیر رنگریز نے ابو سیر سے کہا میری تو طبیعت ٹھیک نہیں ہے ابھی میں کوئی کام نہیں کر سکتا البتہ تم اپنا کام شروع کر دو مجھے یقین ہے کہ لوگ تمہارا کام پسند کریں گے اور تمہارا کام بہت جل چل نکلے گا ابو سیر فوراں تیار ہو گیا اور اپنا ہجامت بنانے کا سامان لے کر چل پڑا وہ دن بر شہر میں گھوما اور بہت سے لوگوں کی ہجامت بنائی واقعی اس کا کام بہت جل چل نکلا اور شہر میں اس کی شہرت ہو گئی ابو سیر کے روزانہ اچھی عجرت مل جاتی وہ شام کو اچھے اچھے کھانے لے کر سرائے آتا ابو کیر فوراں کھانے کو بیٹھ جاتا اور ذرا سی دیر میں سب صاف کر دیتا اس طرح چالیس دن گزر گئے ابو سیر بچالہ سالہ دن کام کرتا اور ابو کیر بیماری کا بہانہ کیے سرائے میں پڑا رہتا اور مفت کی روٹیاں توڑتا ابو سیر اپنی شرافت میں اسے کچھ نہ کہتا بلکہ اس کا بڑا خیال رکھتا ایک در ابو سیر بیمار ہو گیا اور اس کی طبیعہ تتنی حراب ہو گئی کہ اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو گیا اس نے سرائے کے مالک سے کہا جب تک میں بیمار ہوں تم میرے اور میرے دوست کے لئے کھانا لا دیا کرو میں قیمت دے دیا کروں گا سرائے کا مالک کھانا لانے لگا چند روز میں ابو سیر کی بیماری اور بڑھ گئی اور وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں اپنے کمرے میں پڑا رہنے لگا حضر ابو کی رنگ ریز نے اپنے دوست کی یہ حالت دیکھی تو چپکے سے اس کے سارے روپے پیسے نکال کر سرائے سے چپت ہو گیا شربت والے کی دکان پر جا کر شربت کے گلاس پر گلاس چڑھائے پیسے کی اسے پروان آتی کیونکہ ابو سیر کی محنت سے کمائی ہوئی رقم اس کے پاس تھی جب وہ کھانا کھا کر نکلا تو اسے حیال آیا کہ اس کے کپڑے بہت خراب ہیں چنانچہ اس نے اپنے لئے ایک اچھا سا رباس خریدا اور شہر کی سیر کرنے لگا ایک عجیب بات جو شہر میں اس کو نظر آئی کہ سارے لوگ مرد اور عورت یہاں تو سوید کپڑے پہنے تھے یا نیلے کوئی دوسرا رنگ اسے نظر نہیں آیا حتیٰ کہ جو شربت اس نے پیا وہ بھی ہلکے نیلے رنگ کا تھا اس نے اور کیا تو معلوم ہوا کہ اس شہر کے لوگ سوید اور نیلے رنگ کے علاوہ کسی دوسرے رنگ سے واقف ہی نہیں ہے چنانچہ وہ ایک رنگ ریز کے پاس کیا وہاں بھی اسے نیلہ رنگ کی ایک ناند میں گھلا نظر آیا ابو کے نے اپنی جیف سے ایک رومان نکالا اور رنگ ریز کو دکھا کر پوچھا اس رومال کے رنگ نے کیا دھامل ہوگے اور کس رنگ میں رنگ ہوگے اس نے جواب دیا اس کے بیس درم ہوں گے اور میں اسے نیلے رنگ میں رنگ ہوں گا ابو کے بولا ایک رومال کے بیس درم اور وہ بھی نیلے رنگ میں ہمارے شہر میں تو اس کے دو درم ہوتے ہیں رنگ ریز نے کہا اگر یہ بات ہے تو اس رومال کو اپنے شہر اپنے شہر ہی میں رنگوا لو یہاں تو اس کے بیس درم ہی ہوں گے ابو کین نے کہا اچھا چلو میں درم ہی چلو بیس درم ہی لے لے نا مگر اس کو سورخ رنگ میں رنگ دو رنگریز نے کہا سورخ رنگ کیسا ہوتا ہے ہم تو ایسا کوئی رنگ نہیں جانتے ابو کین نے کہا اچھا اگر سورخ رنگ نہیں جانتے تو ہرا ہی کر دو رنگریز نے جواب دیا ہرا بھی کوئی رنگ ہے ابو کین نے اس کے بعد کئی اور رنگ گنوائے پیلا اودہ نرنجی بسنتی مگر ہر پال رنگریز نے یہی کہا کہ ایسا کوئی رنگ نہیں ہے اور وہ صرف نیلا رنگ جانتا ہے اب ابوکر کو یقین ہو گیا کہ اس شہر میں لوگ صرف نیلا رنگ ہی جانتے ہیں اس نے پوچھا کیا تمہارے شہر کے دوسرے رنگریز بھی نہیں جانتے کہ کوئی اور رنگ بھی ہوتا ہے رنگریز نے کہا یہاں اس شہر میں کل چالیس رنگریز ہیں ہمارے علاوہ اس کام کو کوئی اور نہیں کر سکتا ہم رنگنے کا کام کسی کو سکاتے بھی نہیں یہ ہمارا ہاندانی پیشہ ہے ہمارے باپ دادا یہی کام کرتے آئے ہیں اور ہم نے نیلے رنگ کے راوہ کسی اور رنگ کا نام نہیں سنا ہے جب ابوکر نے یہ سنا تو بولا بھائی میں بھی تمہاری طرح رنگریز ہوں میں تو ترہ ترہ کے رنگوں میں کپڑے رنگ سکتا ہوں اگر تم مجھے اپنی دکان میں نوکر رکھ لو تو میں تم کو سارے طریقے بتا دوں گا اور تمہارے ہاں مختلف کسوں کے رنگوں میں کپڑے رنگ دوں گا رنگریز نے جواب دیا کہ اس شہر میں پردیسیوں کو نوکر رکھنے کی اجازت نہیں ہے اچھا تو اگر میں پیسوں سے دکان کھول لوں تو ابوکر نے کہا تم یہ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ اس کی اجازت نہیں ہے رنگریز نے جواب دیا یہ سن کر ابوکر وہاں سے آگے بڑھا اور ایک کر کے ہر رنگریز کے پاس کیا اور ان سے کہا کہ وہ اس کو ملازم رکھ لیں لیکن ہر جگہ سے اسے ایک ہی جواب ملا کہ پردیسیوں کو ملازم رکھنے کی اجازت نہیں ہے اسے کسی نے دکان کھولنے کی بھی اجازت نہیں دی ابوکر اس سے بڑا پریشان ہوا اس نے سوچا کہ بادشاہ کے پاس جانت چاہیے شاید وہ اجازت دے دے چنانچہ ابوکر رنگریز بادشاہ کے محن میں پہنچا اور بادشاہ کے حدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگا جہاں پناہ میں ایک پردیسی ہوں میں اپنے ملک میں رنگ سازی کا کام کرتا تھا میں چالیس رنگوں میں کپڑے رنگ سکتا ہوں لیکن آپ کے ہاں کے رنگریز نہ مجھے ملازم رکھنے کو تیار ہوتے ہیں اور نہ دکان کھولنے کی اجازت دیتے ہیں بادشاہ سے حیرانی سے پوچھا بادشاہ نے حیرانی سے پوچھا کیا نیلے رنگ کے علاوہ اور بھی کسی رنگ میں کپڑے رنگیں جا سکتے ہیں جی حضور بہت سے رنگوں میں زرد غلابی ہرا سرخ اودہ پیازی کتھائی انابی بہت رنگ ہیں میں ہر رنگ میں کپڑا رنگ سکتا ہوں ابو کی رنگریز نے جواب دیا بادشاہ یہ سن کر ہوش ہو گیا اور کہنے لگا اگر وہ اتنے رنگوں میں کپڑے رنگ سکتا ہے تو اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں نہ صرف یہ کہ اس کو اپنی دکان کھولنے کی اجازت ہے بلکہ اسے دکان خریدنے اور سمان مہیا کرنے کے واسطے جتنی رقم کی ضرورت ہوگی وہ شاہی ہاندان سے دی جائے گی پھر بادشاہ نے حکم دیا کہ ابو کی رنگریز کو شہر میں ایک اچھی سی دکان دے دی جائے اور سمان خریدنے کے لیے ایک ہزار درم بھی دے دی جائیں بادشاہ نے ابو کیر کو پہننے کے لیے قیمتی لباس سواری کے لیے گھوڑا اور خدمت کے لیے کئی غلام بھی دیئے اگلے دن ابو کیر کو شہر کے بیچوں بیجوز کی پسند کی ایک بڑی سی دکان خالی کرا کے دے دی گئی جہاں اس نے اپنے غلاموں کی مدد سے رنگ سادی کا کام ضروری سمان مہیا کیا اور کام شروع کر دیا بادشاہ نے ابو کیر کو اپنے بہترین کپڑے رنگنے کے لیے بھیجوائے ان میں سوتی اونی اور ریشوی سب ہی طرح کے کپڑے تھے ابو کیر نے انہیں مختلف رنگوں میں لگنے کے بعد دکان کے آگے سوکھنے کو لٹکا دیا جیسے ہی یہ کپڑے اس نے لٹکا ہے لوگوں کی ایک بھیڑ کٹھی ہو گئی یہاں کے لوگوں نے اتنے اچھے اچھے رنگ پہلے کہاں دیکھے تھے وہ بیچارے تو صرف نیلے رنگ سے ہی واقف تھے ہر طرف ایک شور مچ گیا اور بادشاہ کے انگریز نے بڑے خوبصورت رنگوں میں کپڑے رنگیں ہیں ان کپڑوں کے رنگوں کی ایسی شورت ہوئی کہ جیسے دیکھو وہ انہیں دیکھنے چلا آرہا تھا لوگ اس سے ان رنگوں کے نام پوچھتے اور وہ ایک ایک کو بتاتا جب بادشاہ کو اطلاع ہوئی تو وہ خود ابو کی رنگریز کی دکان پر کپڑے دیکھنے آیا طرح طرح کے خوبصورت رنگوں کو دیکھ کر وہ بہت خوش ہوا بادشاہ کے کپڑے محل میں گیت و ملکہ اور محل کی دوسری عورتوں نے بھی اپنے کپڑے رنگنے کو بھیجے درباریوں نے الگ اپنے کپڑے رنگنے کو دیئے غرص چند ہی دنوں میں شاہی دربار کا ہر آدمی نئے نئے رنگوں کے کپڑے پہنتے نظر آرہا تھا شہر کا بھی ہر آدمی چاہتا تھا کہ ابو کیر کے ہاں ہی کپڑے رنگنے کو دیئے اس کی دکان پر کپڑوں کا ٹھیل لگ گیا دوسرے رنگریزوں کا کام ٹھپ ہو گیا اور وہ ابو کیر کے پاس آئے کہ وہ انہیں رنگریزی سکھا دے یا پھر اپنے ہاں ملازم رکھ لے مگر ابو کیر نے سب کو ڈانڈ کر بگا دیا اب ابو کیر بہت مالدار ہو گیا تھا اس نے ایک شاندار حویلی میں اپنے رہنے کو لے لی تھی اور دکان بھی ہوب اندہ بنا لی تھی بادشاہ نے اس کو کئی غلام اور دے دیئے تھے جن کو اس نے رنگریزی کا کام سکھا دیا تھا وہی سب کام کرتے تھے اور ابو کیر آرام سے بیٹھا رہتا تھا جب ابو کیر اپنے دوست ابو سیر حجام کو سرائے میں بیمار چھوڑ کر اس کا روپیہ پیسہ لے کر چلا گیا تو وہ دو دن اور دو راتیں اسی طرح بے حال پڑا رہا سرائے کے مالک نے جب دو دن تک ابو سیر کو نہیں دیکھا تو وہ حال معلوم کرنے اس کے کمرے میں آیا ابو سیر بیچارے کو بے دم پڑا پایا اس نے اسے سہارا دے کر اٹھایا پانی پھلایا پھر پوچھا کہ اس کا حال کیا ہے اس کا دوست کہاں ہیں ابو سیر نے کہا اللہ جانتا ہے ابو کیر کہاں ہیں مجھے تو کئی روز سے اپنی ہی حبر نہیں اس وقت تم نے اٹھایا تو درہا ہوش آیا ہے میرے پیسے ادھر تھیلی میں رکھے ہیں وہ نکال لو اور میرے لئے کچھ کھانے پینے کا انتظام کرو مجھے بھوک لگی ہے اور بہت کمزوری محسوس ہو رہی ہے کھا پی کر طاقت آئے گی سرائے کے مالک نے کمرے میں ہر طرف ڈھونڈا لیکن رپاؤں کے تھیلی نظر نہ آئی وہ سمجھ گیا کہ یہ خجام کے دوست کی عرکت ہے جو رکم لے کر غائب ہو گیا اس نے ابو سیر سے کہا تمہارا دوست تمہاری رکم لے کر چلتا بنا ہے خیر تم پریشان نہ ہو اللہ ہر ایک کی نیکی اور برائی کو دیکھتا ہے جب تک تم پوری طرح صحت مند نہ ہو جاؤ گے میں خود تمہاری دے قبال کروں گا سرائے کے مالک نے جلدی جلدی شوربہ تیار کرایا اور ابو سیر کو اٹھا کر اپنے ہاتھوں سے پلایا پھر اسے ارام کرنے کو لٹا دیا دعا بھی لا کر دی سرائے کے مالک نے دو مہینے تک پوری توجہ سے ابو سیر کی دیکھوال کی یہاں تک کہ وہ صحت یاب ہو گیا ایک دن جب وہ بلکل ٹھیک ہو گیا تو سرائے کے مالک سے کہنے لگا جب بھی اللہ نے مجھے اس قابل کیا میں تمہاری محبت اور نیکی کا بدلہ چکانے کی کوشش کروں گا تم نے اس بیماری میں جس طرح میری دیکھوال کی ہے اسے میں کبھی بھول نہیں سکتا سرائے کے مالک نے جواب دیا تم بلکل فکر نہ کرو اللہ کا شکر ادا کرو جس نے تمہاری محبت دور کی اور پھر تمہیں اس قابل کیا کہ چل پھٹ سکو یہ اسی کا فضل و کرم ہے ابو سین نے اپنا حجامت کا سمان اٹھایا اور کام پر نکل پڑا جب وہ کام کی تلاش میں پھر رہا تھا تو شہر کے بیچوں بیچ اسے ابو کیر رنگ ریز کی دکان نظر آئی وہاں بہت بھیڑ تھی اس نے لوگوں سے پوچھا یہ بھیڑ کیسی ہے انہوں نے کہا بیچارے بھائی کیا تم اس شہر میں عجمی ہو یہ شاہی رنگ ساز ابو کیر کی دکان ہے تو اس نے یہاں کی کائی پلٹ دی ہے ہم لوگ پہلے صرف ایک ہی رنگ سے واقف تھے اس نے تو رنگوں کی بہار لگا دی ہے ابو سیر یہ شن کر بہت خوش ہوا آہرکار اس کے دوست کی قسمت چمک ہی گئی اس نے سوچا کہ اس نے تو بلا وجہ ابو کیر پر شک کیا دراصل وہ اسی کام کی وجہ سے اس کو چھوڑ کر آیا ہوگا اور اب بیچارے کو کام کی وجہ سے فرصت نہ ملی ہوگی ورنہ وہ ضرور میرے پاس آتا غالباً اس نے میری تھیلی اسی لیے اٹھائی ہوگی کہ اسے اپنے کام کے لیے روپئے کی ضرورت ہوگی ابو سیر یہ سوچ سوچ کر خوش ہو رہا تھا کہ ابو کیر اب میری مدد کرے گا وہ جلدی جلدی آگے بڑھا اور بھیڑ کو چیرتا ہوا دکان کے اندر داہل ہو گیا دیکھتا کیا ہے کہ سامنے ایک تخت پر اندہ کلین بچھا ہوا ہے تکیہ لگے ہیں اور ابو کیر بہترین کپڑے پہنے ٹانگ پھیلائی بیٹھا ہے دونوں طرف دو خدمت گزار کھڑے ہیں اندر دس بارہ آدمی رنگائی کا کام کر رہے ہیں ابو سیر کچھ در چپ چاپ کھرا یہ منظر دیکھتا رہا اور مسکراتا رہا اس کا خیال تھا کہ ابو کیر کی نظر جب اس پر پڑے گی تو وہ دھوڑ کر اسے لپڑ جائے گا اور اس کا حال پوچھے گا ابھی وہ یہ سوچ کر دیل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا کہ ابو کیر کی نظر اس پر پڑی اس نے جیسے ہی ابو سیر کو دیکھا چیخ پڑا ابے چور کہیں کہ تجھ سے کتنی مرتبہ کہا کہ میری دکان میں قدم مت رکھنا مگر تو پھر آگیا اپنی منحوس صورت لے کر ارے کوئی ہے پکڑو اسے مارو اور دھکا دے کر دکان سے باہر نکال دو جیسے ہی اس نے یہ کہا اس کے خدمتگار آگے بڑھے ابو سیر کو پکڑ کر اس کی پٹائی کرنے لگے پھر خوب مار پیٹ کر یہ کہتے ہوئے دکان سے دھکے دے کر نکال دیا کہ اب اگر ادھر آیا تو جان سے ہی مار دیا جائے گا پچار ابو سیر مار کھار کر باہر آیا اسے مار سے زیادہ اپنے دوست کی بے وفائی کا دکھ تھا وہ یہ سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ ابو کیر اس کے ساتھ ایسا سلوک کرے گا اس کا دل ٹوٹ گیا اور وہ بے قراری سے رونے لگا پھر وہ سرائے میں آ کر اپنے کمرے میں خاموش لیٹ گیا اس کا بدن دکھ رہا تھا کئی جگہ سے کھال ادھر گئی تھی اور خون بھی نکر رہا تھا زہموں کی تکلیف سے زیادہ اسے یہ تکلیف تھی کہ اس کے دوست نے اسے دھوکہ دیا ہے ساری رات اس نے کروٹیں بدل کر کارٹی صبح اٹھا تو سوچا کہ ہمام میں جا کر نہائے تاکہ جان میں جانائے باہر نکل کر اس نے ایک رہگیر سے پوچھا کہ ہمام کہا ہے رہگیر نے کبھی ہمام کا نام بھی نہ سنا تھا وہ حیران ہو کر بولا ہمام کیا ہوتا ہے بھئی وہی ہمام جہاں غسل کیا جاتا ہے شہر کے لوگ جہاں نہانے جاتے ہیں مجھے بھی نہانا ہے اب اسیر نے بتایا رہگیر نے گردن ہلا کر کہا ہمام تو ہم نہیں جانتے کیا ہوتا ہے ہم تو سمندر کے کنارے جا کر نہ آتے ہیں ہمارے بادشاہ تک کوئی نہ آتے ہیں جب اب اسیر کو یہ بات معلوم ہوئی کہ واقعی شہر کے لوگ ہمام کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تو وہ سیدھا بادشاہ کے محل میں پہنچا اور اس نے دربان سے کہا کہ وہ بادشاہ سے ملنا چاہتا ہے ایک بہت ضروری بات بادشاہ سے کہنا ہے دربان نے محل میں اطلاع کی اور ایک پہرہ در آ کر اب اسیر کو بادشاہ کے حدمند میں لے گیا اب اسیر نے بہت عدب سے جھک کر بادشاہ کو سلام کیا اور پھر بولا آلی جہاں میں آپ کے شہر میں اجنوی ہوں میرا پیشہ ہجام کا ہے میں آپ کے شہر میں گھما پھیرا لیکن مجھے کہیں ہمام نظر نہیں آیا میں نے لوگوں سے پوچھا تو معلوم ہوا کہ وہ نہیں جانتے کہ ہمام کیا ہوتا ہے بادشاہ نے کہا یہ تو ہمیں بھی نہیں معلوم کہ ہمام کیا ہوتا ہے اے اجنوی تم ہمیں بتاؤ کہ ہمام کیا ہوتا ہے اب اسیر نے بادشاہ کو بتایا کہ ہمام میں لوگوں کو نہلایا جاتا ہے اس کے اندر مختلف کمرے ہوتے ہیں ان کو ٹھنڈا اور گرم رکھا جاتا ہے لوگوں کے بدن کی مالش کی جاتی ہے پھر وہ کہنے لگا علی جا میں الفاظ کے ذریعے سے ہمام میں نہانے کا لطف آپ کو بیان نہیں کر سکتا اسے تو وہاں نہا کر ہی محسوس کیا جا سکتا ہے جب آدمی وہاں نہا کر آتا ہے تو اس کا جسم ترد تازہ ہو جاتا ہے اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک علی شان ہمام آپ کے شہر میں بنا دوں ابو سیر کی زمان سے ہمام کی طریف سن کر بادشاہ کو تجسس ہوا اور اس نے ابو سیر سے کہا کہ وہ فوراں ایک ہمام بنائے اور وہ خود اس میں نہائے گا پھر بادشاہ نے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ ابو سیر کو شہر میں جو جگہ پسند آئے وہ ہمام کے لئے دے دی جائے اور جتنی رقم درکار ہو وہ بھی مہیا کر دی جائے بادشاہ نے ابو سیر کو رہنے کے لئے ایک اچھا مگان نوکر چاکر اور ایک گھوڑا بھی دیا دوستو آج کے لئے اتنا اس کا دوسرا پارٹ کل کریں گے انشاءاللہ جس میں یہ کمپلیٹ ہو جائے گی اس وقت تک کے لئے اللہ حافظ